بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد کے گنجان آباد علاقے بارہ قول میں کچھرا کنڈی گردی گئی ہے اس کے ساتھ اسلام آباد کے بیوشیف محمد تنویر ہمیں وزید اپڈیٹ کریں گے بلکل اس وقت ہم اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کے بڑے ہی مصروف شہر بارکوں میں موجود ہیں اور یہاں پر ہم آئے ہیں عمامی شکایات ہمیں ملی تھی کہ یہاں پر جو صفائی سلطرائی کی صورتحال ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے اور اس وقت ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ میرے بلکل اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کچھرا کنڈی جو ہے یہاں پر قائم کر دی گئی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی چینلز پہ بھی کہ کراچی میں کچھرا کنڈیاں ہیں اور وہاں کی حکومت کوئی کام نہیں کر رہی لیکن اب یہاں پر ہم موجود ہیں یہ وفاقی دارالحکومت کا علاقہ ہے اور ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بارہ کو جو ہے اس کے بلکل ہمسائے میں بنی گالا کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کی اپنی رہشگاہ ہے ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے روز حکومت کی جانب سے اقتعامات کی جاتے ہیں اعلانات کی جاتے ہیں اور عوام کو بتایا جاتا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے روز میٹنگز ہو رہی ہیں لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی جو عماجگاہ ہے وہ یہاں پر بارہ کو میں موجود ہے اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلکل اس کے سامنے جو ہے وہ یہ ہمارا کیمرہ میں دکھا سکتا ہے آپ کو یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ جو دیوار ہے یہ گورنمنٹ گلز ڈگری کالیج بارہ کو کی یہ دیوار ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کالیج کی امارت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں جو طالبات ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتی ہیں یہاں پر سٹاف بھی موجود ہے کالیج کا اور اس کے بالکل ساتھ یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں کہ یہ جو کچھرا کنڈی یہاں پر بارہ کو میں قائم کر دی گئی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے اس کے قائم کرنے کے پیچھے جو ہے کون سے گورنمنٹ آفیشلز اس میں شامل ہیں ان کا ہاتھ ہے یہ پرائیوٹ لوگوں کا ہاتھ ہے یہ دیکھیں کہ یہ ساتھ جو ہے یہ رہائشی علاقہ بھی ہے اور یہاں پر بہت سارے جو لوگ ہیں بہت سارے نفوس یہاں پر رہتے ہیں اور وہ اس گندے محول میں یہاں پر سانس لینے پر مجبور ہیں یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے ابھی تھوڑی در پہلے میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پلیز آپ اس مسئلے کو ہائلائٹ کریں اور وفاقی دار الحکومت کے اندر یہ جو بارکوں میں کچھرا کنڈی یہاں پر قائم کر دی گئی ہے اس کا جل سے جل خاتمہ ہونا چاہیے جی